تو آلے کے دنوں میں بن بج نام کی ویب سائٹ کافی ادھا پرشد ہو رہی ہے اور لوگ اپلیک سے ناؤنلوڈ کر کے اس سے پیسے کمانے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو آپ جاننے والے ہیں کہ بن بج نام کی ویب سائٹ کتنے پرانی ہیں کیا یہ ریال ہے یا فیک ہے کیا آپ اس سے پیسے کمان پاؤ گے یا نہیں چلیے جانتے ہیں دوستو دوستو یہ ویب سائٹ کا جو نام ہے ریسٹریسن ہے کو ڈیڈی سے کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ڈیڈھ سا دوستو اکترس دن پرانا ہے مطلب ساتھ جلوائی کو اس کو بنایا گیا تھا نہیں کیا ساتھ جلوائی کو اس کو بنایا گیا تھا اور کلاوڈ سرور کے مطلب یہ اپنے ڈی اینس منیجمنٹ کے لیے کلاوڈ سرور کا یا کلاوڈ فیلیر کا یوج کرتا ہے دوستو اس کا جو لک اور اس کا جو اے آئی یو آئی سسٹم ہے جس کے ہومپیج کے ڈیجائننگ ہے اور دوسری چیزیں ہیں آپ کو ایک چیز سیمیلیٹی دیکھنے کو ملے گی پہلے جتنے بھی اپلیکشن آئے تھے اور جو بھی پیسے کمانے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں سبھی کی ایک جسی ہوتی ہے سبھی میں ایک جسے گیم ہوتے ہیں وہی ایبی ایٹر والے گیم یو ہی سٹا والا گیم اور یہ دوسرا گیم نہیں کیا تو دوستو ایسے میں کیا ہے کہ سبھی گیم میں ایک سیمیلیٹی پہ جاتی ہے وہ ایک سالے ڈیر سال پہلے آتے ہیں اب آپ بولو گے گروہ کی اس میں ایک نقلی والا بات کیا ہے نقلی والی بات یہ ہے دوستو کوئی بڑی کمپنی ہے جیسے کی ڈریم ملیون ہو گئی ہوجیٹ ہو گئی یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ پروپر ریجسٹریسن کے ساتھ میں آتی ہیں پروپر ایک سرکاری سرکاری ویڈیو کا استعمال کرتی ہیں اور جو سرکاری نیتیاں ہوتی ان کو انوپل کرتے ہیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور ایڈویڈیج کرتی ہے اپنے سبھی سسٹم میں پیسے خرچہ کرتی ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں ایک سائٹ بنا لی جو فرجی ایف سائٹ ہوتی ہیں وہ ایک سائٹ بناتے ہیں اس میں کسٹم کو اپ لوڈ مارتے ہیں اور کسی کا مارکیٹنگ کے نام پہ اور اس کے علاوہ تھوڑا بات پیسے جو نئے نئے پیلیر آتے ہیں ان کو تھوڑا بینر کر کے پیسے ان کو دے دیتے ہیں جس سے کیا یہ وہ مارکیٹ میں اور سے زیادہ 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 رومہ پھیڑاتے ہیں گروہ اپلیکیسن اصلی ہے اور آپ بھی اس کو جوئن کریں تو ایسے کر کے کیا کرے سب سے زیادہ لوگ جوئن کرواتے ہیں ایسے ریفر سے ریفر کر کے اور اس پرکار سے آپ بھی اس کے جالے میں آ جاتے ہیں اور یہی سچائی ہے یہ جو اپلیکیسن آتے ہیں یہ زیادہ آتے ہیں آئی پیل کے سیجن میں جہاں میں چل رہا ہوں تھوڑا برڈ گاپ ٹی ٹوئنٹی ان کی سیجن میں آتے ہیں کیونکہ یہ پتہ ہے سٹھائی نہیں میں لگتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو ایک گیم بھی آتا ہے ایوییٹر گیم اور دوسرے گیم ہے جو منٹ میں لگپدی کروپدی بنا خواب دکھاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس گیم کے اندر ایک کسٹم کورڈ ہوتا ہے جس میں اور ایک سی آر ایم ہوتا ہے جو آپ پر مطلب آپ کی ہر ایک ڈیٹیس برابر طریقے سے دیکھی آتی ہے رکھی جاتی ہے اور موقع آنے پر آپ کو اٹھایا بھی جاتا ہے موقع آنے پر آپ کو بیٹھایا بھی جاتا ہے مطلب آپ ہار جاتے ہو ان گیم کی سچائی ہے آپ پیسے لے کے جاؤگے تو پ بات آپ کو ایک روپیہ جیتنے نہیں دیے جائے گا آپ پیسے لے کر جاؤ گے جرور لیکن پیسے جیت کر آپ پرسنی آگے اس بات کی گارنٹی پکی ہے ابھی تک جہاں تک میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ گوگل پہ اور بھی زیادہ ریبیوز پڑے ہیں ان میں سے لگ بگ اٹھانے پرسیت لوگوں نے پیسہ ہارا ہی ہے کیونکہ ان اپلیکیشن اور ان ویب سائٹوں کا استعمال اور ان کو بنایا جاتا ہے صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے کون جو بندہ جس نے بنایا ہے وہ پ بات ہے اور انہیں اپلیکیشن سے اور انہیں سسٹم سے بیٹھ کے پیسے کمانے جاتا ہے تو لوگ اپنا محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں اپلیکیشن سے پیسے کمانے رہے ہوتے ہیں سمجھ گئے دوستو سابدان رہی ستر گئے آپ کا پیسے آپ کی ذمہ داری ہے اور ان تھرجی اپلیکیشن بج کو بچ کے رہیں نہیں کیا ہزاروں آئیں گے ہزاروں جائیں گے لیکن آپ سوچ سمجھ کے اپنا پیسے لگائیں